الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَسَرٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا صدق الله العظيم دا قرآن مجید دا بازی مشهور مفسرین مختصر تذکركم صدقیب جنگلی یو طالبلم دا پارا اور دا قرآن مجید دا تفستیرز دا قون کی دا پارا ضروری خبر دا 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 اللہ رب العالمین لوئی محروبانی دا چپا عرص دائی کی اللہ تعالی داس علماء پیدا کردی داس خلقی پیدا کردی چپا قرآن مجید مفهوم باندی و تشریب باندی دا نور و خلقو نزیاد کوئی دل اواللہ جل جلالوہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام و نوالا دا رومبی صدی حجری نوالا تر سوار لسم سدائی حجرائی پوری داس خلق پیدا کردی دی داس علماء چھ اغد قرآن مجید پا تفسیر باندی او پا تشریح باندی دیر خب و ایدو اسدائی و مفصل کلام دے اور تفسیلی مضمون دے امام داودی رحمت اللہ علیہ طبقات المفسرین کی حضرت مولانا مفتی تقیو اسمانی سے مددزل لہو علوم القرآن کی محدث عصر علامہ محمد اسب نوری رحمت اللہ علیہ یتیمت البیان مقدمہ مشکلات القرآن کی حضرت مولانا محمد اجمل خان رحمہ اللہ آداب القرآن کی او نور علماء کرامو دے میں نے تفسیل سر خبر کرنی دی مولانا قاضی جاید حسین رحمہ اللہ یو ترتیب ورگڑے دے آر سدائی مفسرینو تا دے پدی ترتیب باندی چی اول سدائی کی صحابہ کرامو کی اول خو قرآن مجید باندی دے طول نجات پوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر زمونگا پا امت کی دا نو اول سدائی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اتش بیتی حجر کی وفات شوئے دے لی مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تدعا کرے و اللہم علمہ الكتاب والتاویل و دا شانتی عبای بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی دے شلمہ حجرے کی وفات شوئے دے نبیہ السلام فرمائی اقرأهم لکتاب اللہ عبای بن کعب پو صحابہ کرامو کی پو قرآن مجید باندی خل اس تن کے دا قرآن چی دے آو بای بن کعب رضی اللہ عنہ دے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی دو دیر شجیدی کو فات شو عمر سے با فرمائل کلیفن ملع علمہ عبداللہ بن مسعود سے اب دا علم لو خیرے ڈاک شوئے دے دا علم نو دا داولی صدائی حجری صحابہ کرام مفسرینو دا رنگی تابعینو کی مسروق ابن اجدع اٹھا سٹھ ہجری کی وفات شوئے دے ابو العالیہ تریان میں ہجری کی وفات شوئے دے سعید ابن جبیر چوران میں یا پچان میں ہجری کی با عبداللہ بن عباس سے مشعور شاگرد دوے ماں صدی ہجری چی بیا کلا شورو شوا نو پا آغی کی دیر علمان دے تفسیر ہو ابو الاسوات بن عمر ایک سو ایک ہجری کی وفات شوئے دے ضوحاق ابن مزاحم ایک سو دو کی ضوحاق دا زحق نا زحق خانداتا وئی دوانیم کالا دے دا مور پا گیڑا باندے ہو چی پیدا شو خاخونی ہو مزوحاق و تزکا وئی اکرمہ رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عباس سے شاگرد ایک سو چار ہجری کی وفات شوئے دے مجاہد ابن جبر ابن جبیر ایک سو چار کے وفات شوئے دے ابن کسیر البدائی کی لکلی نسجری پہ حالت کی وفات شوئے دے شفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرمائی ازا جاکت تفسیر من مجاہد فحسب کبی امام مجاہد چیدے ویاد تفسیر کو دا کافی دے نتاوس ایک سو چار کے وفات شوئے دے عطا ابن ابی رباہ ایک سو چار ہجری کی وفات شوئے دے قطا ابن دعام سو دوسی پدوڑ اس طرق معذورو چوران میں ہجری کیا ایک سو ستر کے وفات شوئے دے لئے مفسرو محمد بن قاب ایک سو اٹھا رکھے وفات شوئے سودی ایک سو ستائیس کی زید ابن اسلام ایک سو چتیس ہجری کی علی بن ابی طلحہ ایک سو تریالیس کی قلبی ایک سو چیالیس ہجری کی مقاتل ابن سلیمان ایک سو پچاس کی مقاتل ابن حیان ایک سو پچاس کی عبد المالک ابن عبدالعزیز ایک سو پچاس کی زیدہ بن قدام ایک سو سٹھ ہجری کی امام مالک ایک سو نواسی کی یو سل یو کم آتیا کی یونس اکسو بہاسی کی وکی ابن الجراح اکسو ستان میں ہجرے کی صفیان ابن عیانہ مفسر و دخبری دمانی اکسو اٹان میں کی محدثم ابو زکریہ بن سلام دو سو ہجرے کی نداد دویم صدی ہجرے مفسرین دی قدرہ میں صدی مفسرینوں کی امام قطرب دو سو چی کی وفاج شوے دی فرہ دو سو سد ہجرے کی وفاج شوے دی محمد بن عبداللہ حافظ عبدالرزاق اخفش عبد بن حمید امام داریمی محمد بن سحنون امام بخاری مسلم قطربہ ابو حنیفر ابو حنیفر دینوری امام سالب داد درہ میں صدی ہجرے مفسرین دی محمد بن عبداللہ دو سو اٹھ ہجرے کی وفاج شوے دی حافظ عبدالرزاق دو سو گیا رکھی اخفش دو سو پن رکھی السمین دو سو پین تیس کی عبد بن حمید دو سو انچاس ہجرے کی امام داریمی محدثم و مفسرم دو سو پچپن کے وفاج شوے دی محمد بن سحنون دو سو چپپن ہجرے کی امام بخاری لوئے امام دید حدیث و مفسرمو دو سو چپپن کے وفاج شوے دی مسلم بن قطعبہ دو سو چیت تر کی وہ حنیفت دی نوری دو سو نوے کی امام سالف دو سو اکان میں کی داد ادرے میں سدائی ہجرے اغ عالمانو چپ قرآن مجید بنے لیر خپوئے دا دسلورمی سدائی ہجری مفسرینو کی محمد بن قاسم دو سو پچپن کی طبرانی دو سو پین سٹھ کی دارنگی امام ماتوریدی تین سو تین تیس کی دسلورمی سدائی ہجری تین سو پنچ کی علی بن موسیٰ دارنگی امام بن جریر طبری تین سو دس کی قطعبہ بن احمد تین سو سولہ کی ابراہیم بن محمد زجاج تین سو سولہ کی امام ماتوریدی تین سو تین تیس کی محمد بن القاسم تین سو پچپن کی امام تبرانی تین سو پین سٹھ ہجری کی نقاش یا مفسر دے دسلورمی سدائی ہجری تین سو اکاون ہجری کی وفات شروع دسلورمی سدائی ہجری مفسرین مشہور پاکی ابو اللہ سمرقندی تین سو تریانمی کی وفات شروع دے امام جساس رازیو الحنفیہ وطوئی تین سو ستر ہجری کی وفات شروع دے قفال شاشی رحمت اللہ علیہ تین سو پین سٹھ کے وفات شروع دے پینزم سدہ ہجری کی دا قرآن مجید نامور مفسرینو کی امام واحدی تیر شروع دے چار سو اٹھا سٹھ کے وفات شروع دے امام ماوردی چار سو پچاس ہجری کی امام احمد بن علی احمد احمد بن علی احمد چار سو ایک ہجری کی امام سعال ابی چار سو ستہیس کی امام محمد بن حسین چار سو بارہ کی امام سوابونی چار سو انچاس کی امام توسی چار سو سٹھ کی امام ابو القاسم چار سو سلور سوا یو کم نبی حجری کی افاظ سے بھی تو بینجم سلائی نامور مفسیرینو کی امام عبد الرحمن ابن الجوزی صاحب دزاد المسیر او دنور تفسیرونو قرآن ماں نے ڈیلوی خدمات کری او ڈیلوی تفسیری کتابوں نے لکھ لی پانچ سو ستان میں حجری کی وفاظ سے بھی جاراللہ زمحشری کشاف فی علوم القرآن فی علوم القرآن سلور جوزہ کی کتاب لکھ لی پانچ سو اٹائیس حجری کی وفاظ سے بھی امام ابو حامد غزالی جواہر القرآن لکھ لی لی مفسرم دے لغویم دے منتقیم دے صوفیم دے آہ پانچ سو پنج حجری کی وفاظ سے بھی امام فرائی بغوی لے محدث و مفسر دے دے پینجم سدہ حجری دا کتاب معلم و تنزیل مشہور دے پانچ سو سولہ حجری کی وفاظ سے بھی دے دا رنگ امام قاضی ابن العربی رحمت اللہ لے احکام القرآن لکھ لے دے پانچ سو تریالیس حجری کی وفاظ سے بھی دے امام نشاپوری غرائب القرآن لکھ لے دے دے پینجم سدہ حجری عالم دے پانچ سو ستتر کی وفاظ سے بھی دے دا رنگ امام سدہ حجری دبینجم سدہ امام واحدی احمد ابن علی احمد جوینی امام سابونی ماوردی امام ابو القاسم رنگ امام غزالی فرائی بغوی زمحشری ابن العربی نشاپوری عبد الرحمن ابن الجوزی امام خزرجی رحمت اللہ علیہم اجمعین دا رشپک میں سدہ حجری دا قرآن مجید دا تفسیر امامان دی وہ میں سدہ حجری کی امام الشیخ ابن فرحون چیسو انتر حجری کی وفاظ سے بھی دے امام قواشی چیسو اسی کی امام قاضی بیزاوی انوار التنزیل والا چیسو پچاسی کی او دا رنگی عبدالعزیز رحمہ اللہ چیسو چران میں حجری کی دا لغو میں سدہی مشہور مفسرین لی قاتم سدہ حجری کی امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہم راضی سات سو اٹھا سٹھ حجری کی دیانہمہ حجری شورو شویدہ فائے کی امام ابو الفضل احمد ابن علی بن حجر اسقرانی آٹھ سو باؤن حجری کی وفاظ سے بھی دے علامہ جلال الدین محلی آٹھ سو چون سٹھ حجری کی امام بقاعی نظم الدرر والا آٹھ سو پچاسی کی عبدالرحمن جامیر رحمت اللہ علیہ آٹھ سو اٹھان میں کی الشیخ علی محائمی آٹھ سو پینتیس کی علامہ مجد الدین فیروز آبادی آٹھ سو ستا رکی دا اغا مفسیرین دی چکم دا نہم کار نہم سدہ حجری دی لسم سدہ حجری مفسیرینو کی علامہ جلال الدین سیوتی شیخ زادہ سیوتی سیب 911 کی وفاظ سے بھی دے شیخ زادہ دو 911 کی قاضی ابو سعود 982 کی یولسم کال یولسم سدہ حجری مفسیرینو کی علامہ نور الدین علی ابن سلطان الہی روی ایک ہزار چودہ حجری کی وفاظ سے بھی دے شیخ ابو الفیض طاہر سیندی عبدالحکیم سیالکوٹی نظام الدین معین الدین خفاجی دا یولسم سدہ مشہور مفسیرین دی دولسم سرے کی شاہ ولی اللہ محدثی دیلوی رحمت اللہ علیہ راگلے کمچھے 1170 حجری کی وفاظ سے بھی دے عوضہ رنگ محمد عابد لاہوری 1160 کی ملاجیون 1130 کی امان اللہ بنارسی 1133 کی شاہ محمد غوث پی شاوری 1152 کی روشت ملیق نوجی 1115 کی دا دولسم سدہ حجری نامور مفسیرین دی دیال لسم سدہ کی تفسیر مظہری والا قاضی صنو اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بار سو پچیس کی وفاظ شوید دے نواب قدب الدین خان بار سو نواسی کی وفاظ شوید دے شاہ بدل قادر محدیسی دیلوی بار سو تیس ہجری کی شاہ بدل عزیز محدیسی دیلوی بار سو انتالیس کی دا اغم مفسیرین دی چھکم پا دیال لسم سدہ حجری کی تیر شوید دی اوہ خیر کی سوار لسم سدہ حجری کی اللہ ماب السنہ محمود ابن عبداللہ آلوسی روح المانی والا تیرہ سو چار حجری کی وفاظ شوید دے نواب صدیق سنخان تیرہ سو ست کی الشیخ عبدالحق حقانی بار سو پینتیس کی شیخ الہن امیر المجاہدین سید الاحرار شیخ الہن محمود اسن دیوبندی رحمت اللہ علی علم و توفہ تیرہ سو انتالیس ہجری کی حکیم الامت محمود شرف علی تانوی رحمہ اللہ تیرہ سو باسٹھ ہجری کی اوہ حضرت شیخ المشایخ محمود علی اللہ حوری رحمت اللہ علی تیرہ سو اکاس ہجری کی اوہ دا رنگی الشیخ شعبدالحق علابا دی کمچی پا دلائل خیارات کی زمگا شیخ رازی شیخ و دلائل دا تیرہ سو تین تیسی جری کی پا فاشوے دی اوہ دا پا تفسیر و حدیث دوارو کی امامو پنزوز کال حرمین و شریفینو کی دا قرآن و دا حدیث درس کردیو علی دیو علماء و ماندی رحمتون نازل کی چی دی پا خپل دور کی دا قرآن خدمت کردی دا قرآن ترجمہ او تفسیر امت تا واضح کردی اللہ دی خدمات قبول کی او دی برکات او فیوزات دی اللہ جل جلالہم و تا سطور تنصیب کی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین